ہلو جی میں ہوں تسخیر اینڈ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ انڈین میڈیا نسیم شاہ کی جرنی کے بارے میں کیا کہتا ہے نسیم شاہ نے واقعی میں کمال کر دیا ہے ہسٹری کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا ہے اس کے بعد ان کی تعریفیں تو بنتی ہیں دیکھتے ہیں انڈین میڈیا تعریفیں کر رہا ہے یا کچھ اور اگرام کل رات سے اب تک دنیا بھر کے پرائیم میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا اس پر آپ کو نسیم شاہ سر فیرس نظر آئیں گے ان کی بیٹنگ بولنگ اور زبردست فنش کے جس طرح تعریف کی جا رہی ہے وہ اس کے لائک بھی ہیں لیکن نسیم شاہ کی زندگی کے چند ایسے حقائق بھی ہیں جو شاید کچھ پاکستانیوں کو معلوم نہیں اور جب بھی وہ کوئی میچ جیتے ہیں یا اپنی ٹیم کو میچ جتواتے ہیں تو اسے یاد کر کے وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور گزشتہ رات بھی جب نسیم شاہ نے پاکستان کو یہ میچ جتوایا پی سی بی کی اوفیشل ویڈیو ایک سامنے آئے جب کیمرہ مین ان کے سامنے پہنچا تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کہی کہ کاش اس وقت میری ماں زندہ ہوتی نسیم شاہ جب آسٹریلیا کے ٹور پر تھے پاکستانی ای ٹیم کی سائٹ سے کھیل رہے تھے ان کو یہ پہلا موقع ملا تھا پاکستانی کروکٹ کے پلیٹ فارم سے کسی جگہ پرفارم کرنے کا تو جب وہ میچ میں بولنگ کروا رہے تھے تو خبر آئی کہ نسیم شاہ کی والدہ اس دنیا سے کوچھ کر چکی ہے اور وہ اپنی ماں کے جنازے پر بھی نہیں آسکے اور اب جب وہ پرفارمس دیتے ہیں تو انہیں وہ وقت یاد آتا ہے اور ان کا کئی انٹریوز میں یہ بھی کہنا تھا کہ آج میں جس جگہ پر ہوں وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہی ہوں کیونکہ میرے والد بہت سخت تھے وہ کہتے تھے کوئی اور کام کرو کرکٹ مت کھیرو لیکن ماں مجھے خود سے پیسے دے کر کرکٹ کھیلنے کیلئی بھیجا کرتی تھی کہ تمہارا شوک ہے تم اس شوک کو پورا کرو اب نسیم شاہ اس بارے میں دکھی بھی ہیں لیکن اس وقت پوری دنیا میں نسیم شاہ کے بارے میں وہ پاکستان کے کرٹک بھی کیا کچھ کہہ رہے ہیں آج کیسے ویڈیو میں آپ کو وہ سب دکھاتے ہیں کہ بھارتی یہ کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کاش ایک نسیم شاہ ہمارے پاس بھی ہوتا نسیم شاہ پاکستان کا وہ نیا سپیٹ سنسیشن جس نے ایشیا کپ کے بھارت کے خلاف علے میچ میں پاکستان کو شاہین شاہ اپریٹی جیسے بڑے گینباز ترقید کمی نہیں کھلنے کریم سا گئی تھی پہر میں لیکن جتبایا نسیم بندہ سلیوٹ کرنے پر مجبور کرنے گی اس کے چذبے کو سلیوٹ کرنے پر مجبور کرنے گی کہتے ہیں سونے کو اگر کندن منانا ہو تو آگ کی بھٹی پر تبانا پڑتا ہے نسیم شاہ نام کا کندن سنگھرش کی آگ کی بھٹی میں تب کل ہی کندن منان ہے نسیم کی زندگی میں جب وہ سولہ سال کے تھے ایک اتنا بڑا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا کہ کوئی دوسرا کھراری ہوتا تو شاید ٹوٹ کر دکھر جاتا نسیم پاکستان میں سنگھرش کا دوسرا نام ہے آج سے تین سال پہلے دوزار انیس میں نسیم آسٹیلیا کے خلاف کہر بند کر ٹوٹ پڑے تھے یہ میچ آسٹیلیا اے کے خلاف پرک میں کھیلا جا رہا تھا توفانی اس پیل میں دو بیٹے دینے والے نسیم کے بارے میں تب شاید کمی لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جنگ گئے تھے کیونکہ ادھر پاکستان میں نسیم کی ماں کا جنازہ ہوتا تھا اور اسے نسیم اپنی ٹیم پاکستان کے لیے اپنے دیش کے لیے میدان پر سب کچھ جھوکنے کو دیار تھا نسیم شاہ کو آخری بار اپنی ماں کو دیکھنے تک کا ماں کا بھی نہیں گلایا نسیم شاہ، نسیم شاہ، نسیم شاہ، نسیم شاہ، نسیم شاہ اسی لیے میں اس ٹکیٹر کو اتنا ہائیلی ریٹ کرتا ہوں بکوز اس میں میچ ویننگ اپنیٹی ہے یہ لڑکا نیور سے ڈائ آٹ اٹیٹیوٹ کے ساتھ کھیلتا ہے اور لاس کی دو بولوں پر تین رن چاہیے تھے چاہے ایلج کا چوکہ آیا چاہے جو برزی آیا بھائی اس نے پہلے بھی چوکہ مارا شروع میں اوبر کے حارس راکھ نے بھی تین رن لیے دونوں نے پارٹنرشپ لگائی آپ کے کپتان تو آپ کو مروا کے ہمیشہ کی طرح چلے گئی تھے لیکن آپ کو حارس نے نسیم نے وہاں پہ کھڑے کر کے میچ ختم کر کے دیا شاہدہ آپ کو بھی رن آؤٹ کر لیا یار اس کے باوجود اگر یہ میچ جیت گئے ہیں تو بابر نے صحیح بولا تھا بھائی winning is a habit we want to keep that winning momentum going آپ نے افغانستان کو ہڑا ہے مان لیا لیکن میں آج یہ بولوں ماں بھائی کوئی ہلکی ٹیم نہیں ہے میں یہ نہیں بولوں ماں آپ کو بھائی آپ نے افغانستان کو ہڑا ہے 301 رن چیز کرے ہیں ہیٹس اوپ 302 پہ نو مزہ آگیا میچ دیکھ کے and i will again say نسیم شاہ out of the world لڑکا ہے بھائی balling کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھ لو batting کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھ لو اور بابر آزم کی کسمت ہے باس آج اتنی چھترال ہوئی تھی نا جس طریقے سے یہ مائچ 170 پہ ایک تھا 170 پہ ایک تھا لاز کے بیس اور میں 130 رن چیئے تھے ٹپیکل پاکستانی پرپارمنس لیکن اینڈ میں آکے یا آیا اور اس نے وقت دلی لون مول پر رہے بیس تک آب پاکستان is that anybody can hit یہ بات بھی سکتے ہر صاحبی باسکتے شہیش آفیدی باسکتا ہے مگر لے دیکھیں میں اسی بات ہو بھائی کے نسیم شاہ heart of a wither heart of a wither i love this kid and آپ یہ بات بولنا کہ میں نے آپ کو آج بولا ہے یا پہلے میں نے کبھی اس کو بھی ایسر کیا ہے میں بار بار یہ ریپیٹ اسی لئے کر رہا تھا کہ آپ لوگ یاد رکھیں یہ میرا فیوریٹ اسٹریلیان ورڈ کب سے جو اس نے اس نے وبرید سٹوکس کو دالا تھا ہایا ہے اس سے پہلے تو اسیا کب اسیا کب اسیا کب پہ چلو اس نے ازد جید یہ بندہ ہے گریڈ ویسے نسیم کے کرکٹر کریر تب پروان چڑھا جب پی ایسر میں انہیں چینلٹ کر لیا گیا پی ایسر میں کوئٹا گلیریٹر کے لیے کھیلنے بارے نسیم کو جب فرس پلاس کرکٹ میں چھنا گیا تھا تب اس کی جانکاری بھی انہیں اپنی ماں سے ہی ملی تھی ماں نے خون کر بتایا تھا کی کیا ہوا ہے بیٹا پورے گاؤں سے لوگ گھر آ رہے ہیں مبارک بات دے رہے ہیں نسیم جب بھارت کے خراب دوبائی میں اترے تو یہ انہیں کے کریئر کا پہلا تیٹرنٹی میچ تھا اس جیبیو کو بھی نسیم نے اپنے جذبے سے یادکار بنا دیا کونی اور شرما جیسے ورلڈ کلاس بیٹسمن کے سامنے ایک سو اٹھاریس کے چھوٹے سٹون کو مصیبت کا پہاڑ بنانے والے نسیم نے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا یہ دی نسیم کی جرنی جو انڈین میڈیا بھی جس کی تحریف کر رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ سولہ سال کا لڑکا جی ہاں اس کو بچے میں ہی گنتے ہیں کیونکہ جب تک اٹھارا کر نہیں ہوتا ہے تو وہ بچپنے میں ہی آتا ہے ابھی بھی بچپنے ہی کہہ لیں آپ لیکن سمجھدار ہے بندہ ٹیلنٹ پر فوکس کیا کام پر فوکس کیا اپنے کرکٹ اسپورٹس پر اس نے فوکس کیا اور سب سے بڑی بات کی اسی ٹائم پر سو بہت دی ایموشنل جرنی رہی ہے اس لڑکے نے جب جب ضرور پڑی ہے پاکستان کو مشکل وقت میں اس نے کر کے دکھایا ہے دو بار تو یہ میچ جتا دیا افغانستان کے خلاف اور بڑے بڑے میچز میں بھی اس نے پرفومنس دے کے دکھائی ہے اس لیے اس میں پوٹینشل ہے طاقت ہے یس نیور گب اپ والا ایٹیٹیوڈ ہے جو ہارتی ہوئی ٹیم کو بھی جاتا ہے کھیلتا ہے بینہ سوچے سمجھے کہ مجھے یار ٹینشن نہیں لینی ہے وہ ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے بندہ اس کے انٹرویو میں میں نے سنا تھا کہ ایسے ہی تھوڑا ہلکے میں جاتے ہیں اور اپنا جو پوٹینشل ہے جو پاور ہے اپنی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں افغانستان کو ہرانے کے بعد جو انہوں نے چوکا مارا تھا تو اس کے بعد ایموشنل ہو گئے تھے کہہ رہے تھے مجھ سے بولن ہی جا رہا ہے ایموشنل ہو گیا بندہ سب تعریف کرنے پر مجبور ہیں کوئی کمی نہیں نکال سکتا ہے اس لڑکے کے اندر اس وقت کیونکہ اس نے یہ کام ہی ایسا کیا ہے اسی لئے سوشل میڈیا پر چھا جاتے ہیں جب بھی کوئی ایسا کارنامہ کرتے ہیں طاقت پوٹینشل ہے اگر کچھ گڑبان نہ ہوئی تو بہت آگے جانے والا لڑکا ہے فلال اینڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو بائے